تردانہ عمل سے کہتی ہے کہ بہت خوب بدلہ لیا ہے تم نے بھئی واقعی میں تم جیت چکی ہو تم نے وہ کر دکھایا آگے سے وہ کہتی ہے کہ آپ نے جو کیا ہے آپ نے مجھ سے بدلہ لیا ہے آپ نے کیوں شہریار کو مجھ سے دور کر دیا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ شہریار بی بی تم سے دور نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہوا ہے نقصان تو میری بیٹی کا ہوا ہے اس لیے کوئی بھی اس کا مدعوی نہیں کر سکتا بہتر یہی ہے کہ یہ ڈونگ رجانہ بند کر دو کہ تم پریشانی میں ہو اور ہم سب جو ہیں وہ اپنی زندگیوں میں بہت خوش ہیں دیکھو یہ بالکل غلط معاملہ ہے ان باتوں سے دور ہی رہو کیونکہ شہریار پورے طریقے سے اپنی بی بی ایمل کے ساتھ ہو چکا ہے اور وہ جان چکا ہے کہ بہت لالچی اور کوئی زر رڑکی ہے صرف آئیمہ پیسے کی لالت سے ہی سب کچھ کر رہی تھی آگے سے ایمل کہتی ہے کہ میں تو آپ کو سمجھانے کی بار بار کوشش کر رہی تھی لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کو میری کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی اور اب اپنی ہی مرضی کرتے چلے گئے آخر ایسا کیوں کیا آپ نے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میری بات کا یقین تو کرنا چاہیے تھا پھر وہ ساری کہانی بھی پلٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایمل دیکھو سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے میں تمہیں بہت اچھا فیوچر دینا چاہتا تھا لیکن ممی کا کہنا یہ تھا کہ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں پھر تمہارے ہاتھ میں کیا رہتا کچھ بھی نہیں رہتا صرف اور صرف اس بات کی خاطر میں ان کے آگے سر جھکا بیٹھا اور میں نے یہ سارا معاملہ تیگ کر لیا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ آئیمہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ روز روز کی چکچی کو روز روز کا تماشا نہیں چلنے والا ہے میں اب ممی جی سے بات کرنے والی ہوں اور وہ آپ لوگوں کو خود ہی اس چیز کے لیے ہینڈل کر لے گے اور تم نے ایمل جو پر اپنے نکالنے تھے نکال چکی اب سمجھو کہ تمہارا دی اینڈ ہونے والا ہے کیونکہ مزید اب میں کوئی بھی باتیں آپ کی برداشت نہیں کروں گی میری اب بس ہو چکی ہے کیونکہ میں نے بہت برداشت کر لی اور بہتر یہی ہے کہ تم اب اپنے صحیح طریقے پر آ جاؤ تاکہ معاملہ سیٹ ہو جائے انہیں جو کچھ کیا سرسر غلط کیا ہے اس لیے انہیں اس چیز پر شرمندگی ہوگی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ ایمل اس کو کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوا صرف دباؤ میں آکے کیا گیا ہے ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا آگے سے وہ کہتی ہے مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہے لیکن پتہ لگانا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ یہ سارا کچھ ماننا پڑا دوسری دفعہ آپ دیکھیں گے کہ فاخرہ کے ساری سٹوری جب بتائی جاتی ہے آئیمہ کے باپ کو ایمل کے باپ کو تو وہ کافی حیران ہوتا ہے کہتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا بھی گوارہ نہیں کیا اتنی بڑی بیوکوفی آخر تم کیسے کر سکتی ہو جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ میں نے ان سب چیزوں کو روکنے کی کافی زیادہ کوشش کی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مجھے بہت زیادہ تینشن ہے اس بات کی اور میں کیا کروں مجھے خود سمجھ نہیں آ پا رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے بس دعا کیجئے کہ اگلا وقت بہتر آئے کیونکہ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے کہتا ہے اے ایمل تم فکر مت کرنا تم بلکہ چھوڑ چھڑا کے سب کچھ ادھر آ جاؤ ٹینشن مت دو دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جس کو سنکر وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے ان سب چیزوں سے دور نہیں بھاگنا ہے بلکہ ان سب باتوں کا ڈٹکے مقابلہ کرنا ہے اس لئے آپ کو بھی بلا وجہ پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سب کچھ انقریب ٹھیک ہو جائے گا بلکہ فکر مت کیجئے بس آپ میرے لئے دعا کرتے رہی اور مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتا ہے ہاں تمہاری بہن بھی اتر ہے اور اس کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی پیدا مت کرنا وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے پہلے بھی تمہارے ساتھ تھی اور اب بھی تمہارے ساتھ ہے اس کے لئے بلکل بھی پریشان مت ہونا لو جی آخر ہو ہی گئی شادی آئیمہ کی شادی ہو چکی فائنلی بڑی کوششیں ہوئی رستے رستے میں آکے سب نے اس شادی کو رکوانے کی بڑی کوششیں کی لیکن بے سوت ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بہت کوششیں کی گئی ہو گئی لیکن شادی نہیں یہ اصل میں ہوئی ہے برپاتی کس کی آئیمہ کی کیونکہ آئیمہ جس جگہ پر کرنا چاہتی تھی جو کام کرنا چاہتی تھی وہ اس کے الٹ ہو کر اس کو ملائے وہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی بھی اس کو سمجھ نہیں آئی لیکن جی اب ذرا جھٹکے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ جیسے ہی شہر یار صرف اور صرف ایمل کا خیال رکھنے کے لئے مجبور ہو چکا ہے اور اس کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے ایمل کا ہی خیال رکھنا ہے اس لیے یہ چیز بالکل حضم نہیں ہو رہی ہے آئیمہ کو اور آئیمہ صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ آخر یہ کیا تماشا ہے کب تک یہ سارا سسٹم چلے گا میں صاف صاف بتا رہی ہوں کہ یہ تماشا زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا ورنہ میں جا کر خالہ جان کو ساری شکایت لگا دوں گی یعنی کہ اصل مقصد اس کا ہے شکایت لگانا وہ شکایتیں لگانا ہی چاہتی ہے اور یہی جانتی ہے کہ شکایتیں لگا کے کس طرح سے خالہ جان کو اپنی مٹھی میں کرنا ہے خیرہ ستا ستا خالہ جان کو بھی اس بات کا علم ہو جائے گا کہ آخر کیا کرنا چاہ رہی ہے آئیمہ اور کیا کس بیس پر آئی ہے ادھر ابھی تو وہ سمجھ رہی ہے کہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی سوگر لڑکی اس کو مل چکی ہے لیکن جی اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ ان قریب ہی اس کو اس بات کا علم ہونے والا ہے کہ وہ لڑکی کیا کچھ کر سکتی ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ اینی نے بہت کوشش کی لیکن اینی ابھی بھی اپنی بہن کو اس چیز کا یقین دلا رہی ہے کہ تم فکر مت کرو دیکھو کتنا بڑا کارنامہ ہو چکا ہے اور یہ بات کم ہے کہ تمہارے لیے تم نہیں جانتی کہ آستہ آستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شہر یار بھائی کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا سرسر غلط کیا ہے اس لیے انہیں اس چیز پر شرمندگی ہوگی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ آئیما اس کو کہتی ہے کہ ایمل اس کو کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوا صرف دباؤ میں آکے کیا گیا ہے ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا آگے سے وہ کہتی ہے مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہے لیکن پتہ لگانا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ یہ سارا کچھ ماننا پڑا دوسری دفعہ آپ دیکھیں گے کہ فاخرہ کے ساری سٹوری جب بتائی جاتی ہے آئیما کے باپ کو ایمل کے باپ کو تو وہ کافی حران ہوتا ہے کہتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا سب کچھ ہو گیا اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا بھی گوارہ نہیں کیا اتنی بڑی بیوکوفی آخر تم کیسے کر سکتی ہو کیسے تم اپنی بیٹی کا گھر ایسے برباد ہوتے ہوئے دھو سکتی ہو جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ میں نے ان سب چیزوں کو روکنے کی کافی زیادہ کوشش کی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہے اس بات کی اور میں کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے بس دعا کیجئے کہ اگلا وقت بہتر آئے کیونکہ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے کہتا ہے ایمل تم فکر مت کرنا تم بلکہ چھوڑ چھڑا کے سب کچھ ادھر آجاؤ ٹینشن مت دو دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے ان سب چیزوں سے دور نہیں بھاگنا ہے بلکہ ان سب باتوں کا ڈٹکے مقابلہ کرنا ہے اس لئے آپ کو بھی بلا وجہ پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سب کچھ انقریب ٹھیک ہو جائے گا بلکہ فکر مت کیجئے بس آپ میرے لئے دعا کرتے رہی اور مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتا ہے ہاں تمہاری بہن بھی ادھر ہے اور اس کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی پیدا مت کرنا وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دینے کیلئے تیار ہے پہلے بھی تمہارے ساتھ تھی اور اب بھی تمہارے ساتھ ہے اس لئے بلکل بھی پریشان مت ہونا